اسلام علیکم جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح وہ خواتین جن کے پیسے انگلیوں کے نشانات کی وجہ سے نہیں مل رہے تھے اور ان کو انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کے بغیر کس طرح بینظیر وظائف ملیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ نے کون سا طریقہ فالو کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیسے مل جائیں گے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ نے اس کو سٹیپ کیا کوئی ایک پوائنٹ بھی آپ کا رہ گیا تو آپ کو اس کے پیسے نہیں ملیں گے تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے لیکن آپ کو طریقہ بتانے سے پہلے میں کچھ ضروری ہدایت بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اگر انگوٹو یا انگلیوں کے نشان کی تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وظیفہ نہیں مل پارا تو پہلے آپ کو کسی دوسرے ادائیگی مرکز پر جا کر بائیومیٹک مشین کے ذریعے فنڈ حاصل کرنے کی دوبارہ کوشش کرنی ہے یاد رہے کہ ایک مشین پر آٹھ دفعہ انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کی جا سکتی ہے اگر اس کوشش کے باوجود آپ کے انگلیوں کی نشانت کی تصدیق نہیں ہو پائی تو پھر آپ نے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس کو فالو کرنا ہے جی تو طریقہ کار کے لیے سب سے پہلے آپ نے ناظرہ کے دفتر جا کر اپنی انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کروانی ہے اگر ناظرہ میں بھی انگلیوں کے نشانات کی تصدیق نہ ہو پائے تو اپنے کمبے میں سے شنختی کارڈ کے حامل شخص کے ساتھ قریبی بی ای ایس پی کے تحصیل دفتر جا کر مطلقہ افسر کو اپنے انگلیوں کے نشانات کی تصدیق نہ ہونے کی شکایت درج کروائیں اس کے بعد آپ نے مطلقہ افسر کو کہنا ہے کہ آپ وہ پرفارما دے جس پرفارما پر انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کے بغیر ادائیگی کا فارم ہو اکاسی کتر سے میسیج یا بی ای ای ایس پی کے آفیس سے کال کے ذریعے آپ کو درخواست کی ملزوری کے متعلق بتا دیا جائے گا یہ جب آپ انشانات کی تصدیق کر لینا ہے تو اس کے بعد پھر جو صوبہ پنجاب سندھ یا بلوچستان اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے ادائیت اور ہیں خیبر پختونخواہ گلگیر بلتستان اور جمہو کشمیر والے مستحقین کے لیے ادائیت اور ہیں تو سب سے پہلے اسلام آباد صوبہ پنجاب سندھ اور بلوچستان والے ادائیت مستحقین کے لیے یہ ادائیت ہیں کہ جس آپ اپنے رشتہ دار کو ساتھ لے کے گئے تھے اس کو لے کے اس کے شناختی کارڈ کو لے کے کسی بھی اچویل کی برانچ میں جائیں اور تصدیق کے بعد آپ کو منظور شدہ وظیفہ ادا کر دیا جائے گا جی اب بات کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخواہ اور گلگل بتستان یا جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والے مستحقین کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ کاسی کتر سے میسیج یا اطلاع ملنے کے بعد آپ کو دوبارہ بی آئی ایس پی کے تحصیل آفیس جانا ہوگا وہاں پہ بینک الفلا کا نمائندہ جو ہے وہ بی آئی ایس پی کے اسسٹن ڈیکٹر کی مجودگی میں آپ کا شناختی کارڈ بینک کے سسٹم میں درج کرے گا اور نادرہ سے تصدیق کے بعد آپ کے ریجسٹر نمبر پر ایک کورڈ آئے گا اور اس کورڈ کا دوسرا حصہ بی آئی ایس پی کے اسسٹن ڈیکٹر کے فون پر آئے گا بینک افسر اس مکمل کورڈ کا اندراج اپنے بینک کے سسٹم میں کرے گا اور سسٹم کی تصدیق کے بعد بینک الفلا سے رقم کی بقیدہ ادائیگی شروع ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو میں نے سٹیپ بے سٹیپ سارا سمجھا دی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی میری ویڈیو کے جو ویورز ہیں وہ آلموسٹ نوٹ سبسکائبر ہیں تو برائے مربانی میری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکائب ضرور کیا کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور میں مزید بھی ایسی ویڈیو بناؤں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ